بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کیونکہ آج چودہ گست ہے تو سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال بلکہ پوری زندگی بہت خوش رکھے ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے دور رکھے آج ہم آپ کو بہت ہی زبردست آئس کریم بنانا سکھائیں گے بنانا آئس کریم جو کہ چٹ پٹ پانچ منٹ میں بن جاتی ہے اور اس میں کریم بھی نہیں ڈالے گی اس کے لئے ہم نے پانچ عدد کیلے لیا ہیں اور ایک کپ ہم نے کنڈینس ملک لیا ہے یہ کنڈینس ملک میں نے گھر پہ بنایا ہے اس کے ریسپی بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے آپ لے لیجئے گا اور ہم چار چمچ ہی ہم اس میں کریم ڈالیں گے اور چار چمچ دودھ کے ان سب چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے کیلے کو ہم نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اور یہ بلینڈر میں ہم نے کیلے ڈال لیا ہے اب ہم اس میں کنڈینس ملک ڈال لیا ہے یہ گھر میں بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں بنانا چاہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں ورنہ بازار سے لے آکے آ سکتے ہیں یہ اس میں بلائی ڈال دیا یہ جو گھر میں آئی ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے وہاں سے میں نے اتاری ہے اور چار چمچ اس میں دودھ ڈال دیئے ہیں اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے یہ بلینڈ کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح ہو گیا ہے یہ بس پانچ منٹ میں بنتی ہے آپ اسے بنائیں ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب ہم اس کو کلر دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا گرین کلر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں ڈال لیں اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ اس میں نہ ڈال لیں یہ دیکھیں بہت ہی یہ مزے کی بنتی ہے کریمی بنتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کریم نہیں ڈال لی اب ہم نے بنیلہ اسینسس میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ فریزر میں رکھا ہے اور اس کے پاس ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے یہ کافی ہاتھ تک جم چکا ہے تو اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو دبا تاکہ اس میں جو برف کے کرسٹل ہیں وہ نہ بنے کریمی اور سموت بنے کہیں کافی ہاتھ تک یہ کریمی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں برف کے کرسٹل بنے ہوئے ہوں تقریباً ہم نے ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھی طرح کرنا ہے مکس اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ چاہے تو اسی بول میں رہنے دیں میں زیادہ دوسرے بول میں ڈار رہی ہوں تو اس کو دوبارہ ہم فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے بچے فرمائش کریں تو آپ یہ جات پٹ بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا اس سے ہماری ہر آرنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدہ جلد مل سکے گا تو یہ بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں ہم نے فریزر میں رکھے ہوئے تو اب ہم اس کو کھول کے آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے ہم سائیڈوں سے نکال کے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے یہ دیکھیں کریمی ہے کیونکہ اوپر سے کریمی کریمی نظر آ رہی ہے یہی ایک اچھی آسکریم کی نشانی ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے پستے ڈال لیں آپ بادام پستے جو بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں اور اسے ڈیکوریشن کریں اور بچوں کو دیب بہت ہی زبردست بنی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت خوش رہی ہے اللہ حافظ